موسیقی 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 پہ ایک ٹائم فریم کے اندر آپ کو کمپلیٹ کرنا ہے تو it gives you creates a sense of discipline in you کہ بھئی آپ کو ٹائم پہ کچھ ختم کرنی ہے اتنی sheets بنانی ہے یہ تھیم کو address کرنا ہے so all that is a great learning experience. میرا خیال ہے کہ یہ اندوسٹری اکیڈیمیا کو بھی قریب لانے میں یہ بہت اچھا بکرز سہر بات ہے سٹوڈنٹس ہوں گے اکیڈیمیا میں بیٹھے ہیں تو ان کا ٹیچروں سے انٹریکشن ہو رہا ہے ٹیچر سے انپوٹ لے رہے ہیں ٹیچر سے so everybody is participating i think it did create that synergy کہ آپ اس میں ایک دوسرے سے اور پلس different departments کے students ایک دوسرے سے بھی انٹریکٹ کر رہے ہیں ٹھیک کہ ویسے تو آپ college میں ہیں سب سے مل رہے ہیں مگر یہ کہ different departments ہیں تو you tend to stay in your own department تو اس سے ایک یہ فائدہ ہوا کہ آپ اپنے different departments کے لوگوں کے ساتھ بھی انٹریکٹ پہکر دیکھیں آپ architecture میں آپ کی سب سے زیادہ dealings structure, electrical, mechanical سب سے when you come into the profession you start dealing with them تو اگر آپ student days سے deal کر رہے شروع کریں تو بہت اچھا رہے ہیں اچھا آپ ماشاءاللہ نیس پاک کے بھی md رہے اور واحد md جو architect بھی دے تو کیسا experience تھا نیس پاک کو head کرنا اور اس کو serve کرنا نہیں بہت اچھا experience تھا دیکھیں نیس پاک is a wonderful organization پر پاکستان میں بہت کم ایسی organizations ہیں state owned جو اتنی independent اور اتنی خود مختار تو ہیں یہ خیر independent ہی ہوگے اور مطبع خود financially مطبع ایک آنا government سے نہیں لیتی you know and we are in fact contributing through taxation through dividends and تو نیس پاک اس رہا سے نیس پاک نے جو اپنی reputation بنائی ہے وہ اپنے hard work سے بنائی ہے اور we are competing with international consultants اور سب سے بڑی نیس پاک دفتر سعودی ریبیا میں ہے اومان میں ہے ایران میں بھی تھا اکوانستان میں بھی تھا یہ ساری چیزیں نیس پاک نے کی اور جا کے آپ میں تو اگر آپ کہیں کہ جی پاکستان میں تو آپ چونکہ سرکاری ادارے ہیں تو آپ کو سرکار کام دے رہی ہے انٹرنیشنلی تو آپ سرکار نہیں ہیں تو انٹرنیشنل کام ہم کو کیسے مل رہا ہے but yes سو نیس پاک کا ایکسپیرنس ایسا ہے first architecture of نیس پاک وہ تو خیر نیس پاک میں تو بڑا اچھا رہا اور نیس پاک میں کوئی ایسی تغفریک نہیں تھی حالانکہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جی نیس پاک کا ایم ڈی صرف انجینئری ہو سکتا ہے یہ غلط ایک فہمی تھی بلکل ٹوٹلی because نیس پاک بہت بڑی ملٹی ڈسپیلنٹی organization ہے اور architecture تو بہت بڑا حصہ ہے نیس پاک کا اور بلکہ وجہ شورت بھی نیس پاک کی بہت architecture کی وجہ جو نظر آتی ہے دیکھیں نا آپ کی جتری buildings نیس پاک ہو سکتا ہے انجنیرگ چونکہ آپ کوئی بھی گھر یا بلٹن ڈیزائن کریں گے اس پہ انجنیرس کے علاوہ تو آپ آپ کو سٹکچر چاہیے آپ کو الیکٹر چاہیے آپ کو میکنگل چاہیے آپ کو میکنگل چاہیے چاہیے سو اٹھا ٹیم ورک ان آرکیٹیکٹ ان آرکیٹیکٹر پروجیکٹ اس دے لیڈر صحیح صحیح باقی آپ کے جتنے بھی انفرسٹکٹر پروجیکٹ میں تو سب انجنیرس ہی ہے روڈز بریجز ڈیمز پاور پلانٹس کنٹریز کی بھی اور وہاں سے بہت سارے انجنیر واپس بھی آ رہے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں ابھی بھی پاکسانی کنسلٹرنس کے پاس اتنا سکوپ ہے کہ وہ وہاں کنسلٹنگ فرمز کے پاس کہ وہ وہاں پہ بزنس کر سکیں جائے کر تو رہے دیکھے بھی بھی تو ہمارے دفتر دو سعودی ریبیا میں اور اومان میں تو چل رہے دفتر اور اومان میں تو انٹو ہائی ویز اور روڈز میں بہت سارا ہے تو وہ ایک نیس پاک نے اپنی ایران میں خیر حالہ ڈیفرنٹ تھے تو وہاں سے بھر بند کر کے نیس پاک واپس آ گئی بڑھ خیر اب پاکستان میں خود اتنا کام ہے اتنا کام ہے پاکستان میں اور نیس پاک جیسا ادارہ جو ہے وہ گورنمنٹ کی ایک بیک بون ہے ان دی انفرسٹرکچر اور دوسری انجنیرنگ فرمز سے بہت آگئی ہیں یہ جس نے یہ اتنا بڑا اتمام کیا ہوا تھا یہ ہے اور ای سی آئی ایل اور بھی بہت سی اثمانین کمپنی ہیں بہت سکی کمپنیز ہیں بچہ پلینگ ای بگ رول اور یہ سب آرکیٹیکچر بھی کر رہی ہیں سب آرکیٹیکچر کر رہی ہیں تو ہم نے پی کیٹ پی میں ہے اب یہ انجنیرنگ فرمز کو جن جن کا خاص طور سے آرکیٹیکچر میں بہت زور ہے ان کو بھی ہم نے ریجسٹر کیا ہے ایس ایس فرمز ہاں میمبرز کر کے لگے سو آپ کو امید لگ رہی ہے کہ گلف کے اندر ابھی بھی کام انشاءاللہ بچانی کام نہیں اس کو ملے گا کمپٹنز میں ملے گا اور نیس پاک اگر ہمارے انجنیرز بھار سے آرہے ہیں تو وہ پاکستان میں پھر کانٹریبوٹ کریں گے اور پھر ظاہر بات اگر ماں ان کے لیے بھالات انہ دروازے بند ہو گئے تو یہاں کھل جائیں گے بھی یہاں بہتنے کام ان کے لیے ہو رہا ہے اور پاکستان کو وہ جو ایکسپیرینس انہوں نے وہاں گین کیا ہے وہ پاکستان بینیفٹ کرے گا اور میں شور مینی آف ڈیم وڈ مونٹو جوائن نیس پاک اور نیس پاک کے دروازے کھولے ہیں مطلب نیس پاک تو ایک وقت ایسا تھا کہ جو نیس پاک میں کوئی سی انجینیر کوئی گولڈ میڈل انجینیر کہتا کہ he could just walk انٹو نیس پاک مطلب اس کو کوئی انٹرویو اور کوئی اپلائے کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی اس کو نیس پاک میں نوکری مل جاتی تھی سر شکریہ بہت بہت تھانکیو ویری مچ آپ نے ہمیں ٹائم دیا ناظرینی اس وقت ابھی اتنا ہی اس پروگرام کے ساتھ تو انشاءاللہ ملاقات ہوتے ہیں